بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان وطمنز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سید عالم انٹیلیجنس اوفیسر پاکستانی فورسز کا بنوزل ہے پاکستان گسوب ہے خیبر پختنوہا کا یہاں پر اس کو مار دیا گیا تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کے دہت گردوں نے پاکستانی طالبان اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جو پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ اس کی اوپر دہشت گردی کا بہت بڑا حملہ ہوئے جو ٹی ٹی بی کا ہتکش بمبار ہے یہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اس نے آ کر جو گاڑی ہے اس کو پاکستانی فورسز کی جو چیک پوسٹ ہے اس سے ٹکرائے اور یہاں پر جو پاکستانی فورسز کے جوان ہیں ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچ چکے دھتہ ہیل علاقہ ہے پاکستان نورت وزیرستان کا افغانستان کے ساتھ اس کا بارل لگتا ہے اور اس کا زیادہ چانس بنتا ہے جو حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گرد ہیں ٹی ٹی بی کے دہشت گرد ہیں یہاں پر انہوں نے یہ دہشت گردی کی ہے اب یہاں پر اس کا نتیجہ کہا نکلے ایک شہری یہاں پر مارے جا چکے پاکستانی فورسز کے جوان ہیں ان کو ملا کر یہاں پر چار شہادتیں ہو چکی ہیں تین کے زہمی ہونے کی بھی انفارمیشن آ رہی ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن جو ٹی ٹی بی کے دہشت گرد ہیں یہاں پر انہوں نے یہ دہشت گردی کی ہے پاکستان کا صوبہ ہے بلوجستان کا اس قدلہ ایکیچ کے اس کا شہر ہے تربت کا یہاں پر جو پاکستانی آرمی کے جوان ہیں ان کیوں پر دہشت گردوں نے حملہ کی ہے بلوجستان لیبریشن فرنٹ کے دہشت گردوں نے بی ایل ایف کے دہشت گردوں نے اس کی ذمہ داری قبول کر لیا پاکستان کا صوبہ ہے خیبر پہ تنہوہ کا اس کے علاقے بنیر کے اس کی پہاڑیوں میں پاکستانی فرسن نے آپریشن کی ہے تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کے تین دہشت گرد یہاں پر مارے جا چکے ہیں اور یہاں پر اس لڑائی کے دوران عام شیری بھی ایک شہید ہو چکے ہیں اور جو دہشت گرد ہیں مکمل طور پر پاکستانی فرسن نے یہاں پر ان کا ختمہ کر دیئے پاکستان کا صوبہ ہے بلوجستان کے اس کا شہر ہے تربت کا یہاں پر پاکستان کے داروں نے انٹیلیجس بیس اپریشن کیے اور ایک بندے کو یہاں پر انہوں نے زندہ پکڑ لیے یہ غیر ملکی شیری اور یمن سے اس کا تعلق اس کے پاس کوئی بھی قانونی طور پر کاغذات بھی موجود نہیں تھے اب یہاں پر یہ کیا کر رہا تھا یہ ایک بہت بڑا سوال کی نشان ہے پاکستان کے علاقے سواد کا پاکستان کا صوبہ خیبر پختنخاہ کا یہاں پر تحریک طالبان طالبان پاکستان کے جو ٹی ٹی بی کی دہت کر دیں ان کے درمیان اور جو لوکل لوگ ہیں ان کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے ایک یہاں پر لوکل بندہ بھی مارا جائے چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں جو تحریک طالبان پاکستان کی ٹی ٹی بی کی دہت کر دیں یہاں پر ساتھ ان کا نمبر بتایا جا رہے ہیں ان کو یہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بھی لڑائی کیا لیکن جو ٹی ٹی بی کی دہت کر دیں یہاں سے باگ چکے ہیں اب یہ کہاں پر گئے ہیں ساتھ یہاں پر پہاڑی ہیں یہاں پر ایک غار میں موجود ہے تحریک طالبان پاکستان کے جو ٹی ٹی پی کی دہت گرد ہیں جو لوکل لوگ ہیں یہاں پر انہوں نے ان کو تگڑا جواب دیا ہے اور جو ٹی ٹی پی کی دہت گرد ہیں یہاں سے باگ چکے ہیں اب یہاں پر جہاں پر یہ موجود ہیں پاکستانی فورسز نے ان کے خلاف یہاں پر بہت بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا چاروں طرف سے ان کو گیرا جا چکے اور ابھی تک جو انفارمیشن اس کے مطابق یہاں پر جو دہشت گرد ان کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ چکے اور یہاں پر ابھی بھی ان کا خاتمہ کرنے کے لیے پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری ہے پاکستان کا صوبہ اکیپی کے ایک ایس کے علاقہ اٹانگ کا پاکستانی فورسز نے رات کو انٹیلیجنس بیس آپریشن کی ہے ٹی ٹی پی کے نہایت ایم پانچ دہشت گرد ہیں پاکستانی فورسز نے یہاں پر ان کو ختم کر دیئے اب اس وقت پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی ہو رہی ہے آپ سب کو اچھی طریقے سے پتا ہے افغانستان کی سرزمین کے استعمال کر کے ہو رہی ہے افغان طالبان کی افغانستان میں حکومت ہے اور افغان طالبان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے اس وقت پاکستان میں 20 لاکھ سے بھی زیادہ افغان شیری موجود ہیں ہمارے بھائی موجود ہیں اور یہاں پر یہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں اس سے افغانستان کو بھی کافی زیادہ فائدہ پہنچ رہے ہیں کیونکہ اس سے افغانستان میں افغان طالبان کی جو حکومتیں ان کو کافی زیادہ فائدہ پہنچ رہے ہیں یہاں پر یہ پیسہ کما کر افغانستان بیج رہے ہیں افغانستان کو اس سے کافی زیادہ فائدہ پہنچ رہے اب یہاں پر یہ پاکستان کی سرزمین کے استعمال کر کے افغانستان میں دہشت گردی نہیں کر رہے جبکہ افغانستان میں پاکستانی شیری تھوڑے سے موجود ہیں افغان طالبان ان کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں میں کافی زیادہ فرق ہے جو پاکستانی شیری افغانستان میں موجود ہیں اس کے علاوہ افغان شیری بین کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہست گردی کرتے ہیں جبکہ جو افغان شیری پاکستان میں موجود ہیں یہ یہاں پر پاکستان کو ایک تو نقصان پچھا رہے ہیں دوسرا یہ افغانستان کو فائدہ پچھا رہے ہیں دیکھیں یہاں پر دو الگ الگ چیزیں سے پاکستان کو کافی زیادہ نقصان پہنچ رہے ہیں پاکستان کا صوبہ بلوجستان کا اس کے علاقہ بلان کہ یہاں پر پاکستانی فورسز نے بلوچستان لیبریشن آرمی کے جو دہشت گرد ہیں ان کا حاتمہ کرنے کے لئے بہت بڑے پیمانے پر یہاں پر آپریشن شروع کیا ہوئے اور ابھی بھی یہاں پر آپریشن جاری ہے اور یہاں پر اس وقت جو انفارمیشن اس کے مطابق شدید لڑائی جاری ہے بلوچ نیشنل آرمی بی این اے ان کا جو سابقا لیڈر ہے گلزار امام پاکستانی فورسز نے اس کو پکڑ لیا تھا اس سے پہلے اس بارے میں میں آپ کو انفارمیشن دے چکا ہوں ہوں اب پاکستانی اداروں نے میڈیا کے سامنے اس کو پیش کی ہے اب یہاں پر جو گلزار امام ہے یہ بہت بڑا ٹاپ کا لیڈر ہے جو دہشت گرد ہیں بلوچستان میں ان کا ٹاپ کا کمانڈر ہے کافی زیادہ تنظیموں کے ساتھ یہ جڑا ہوئے پاکستانی فورسز نے بہت بڑا آپریشن کر کے دوست ممالک کے ساتھ مل کر اس کو پکڑا ہے اور یہ پاکستانی فورسز کی بہت بڑی کمیابی ہے اب یہاں پر جو گلزار امام اس نے کیا باتیں کیے اس نے یہ باتیں کیے دہشت گردی سے بلوچستان کو نقصان ہی پہنچ رہے اس نے ماضی میں جو بھی کیا یہ اس کی غلطی ہے یہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ بھی پاکستان کے آگیا تھےار ڈال دیں یہ اس کو کوئی بھی حل نہیں ہے دہشت گردی سے بلوچستان کے لوگوں کو بلوچستان کو الٹا نقصان ہی پہنچ رہے اب یہاں پر جو اس کا حل ہے باتچیت سے ہو سکتا ہے سیاسی جدو جہد سے اس کا حل نکل سکتا ہے دہشت گردی سے بلوچستان کو نقصان ہی پہنچے گا یہاں پر اس نے اس چیز کو تسلیم کر لیے یہاں پر اس نے جتنی بھی باتیں کیے یہ پاکستان کے دشمنوں پر بم بن کے گریکیوں کے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے گلزار امام یہ ٹاپ کا کمانڈر ہے دہشت گردوں کا ساپ کا کمانڈر ہے اب یہاں پر اس نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس کی کسی کوئی امید نہیں تھی خاص کر کے بلوچستان میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور یہاں پر اس سے پاکستان کو آنے والے ٹائم میں کافی زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر اس کے بعد جو دہشت گرد ہیں پاکستان کے آگے سرنڈر بھی کر سکتے ہیں اور یہ پاکستانی فورسس کی بہت بڑی کمیابی ہے اب یہاں پر جو دہشت گرد ہیں کون کون سے مالک ان کی مدد کرتے ہیں کیسے مدد کرتے ہیں یہ دہشت گردی کے لیے کون کون سے علاقوں کو استعمال کرتے ہیں یہ دہشت گردی پاکستان میں کیسے کرتے ہیں ان کا ڈہانچہ کیسا ہے اس بارے میں پاکستان کے داروں کو گلزار امام نے ساری انفارمیشن دے دیئے اس سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کو کتنا زیادہ فائدہ پہنچ چکے